اسلام علیکم دوستو کیا آل چال ہے ایک بار پھر سے آپ کو اپنے چینل پی ٹیو میں ویلکم کیا جاتا ہے ایک بار پھر سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو سپورٹ کرتے ہو اتنا تو مجھے بھی موٹیویشن ملتی رہتی ہے کہ نیکس ویڈیو بناوں آپ کے لیے تو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں بادام جیسا کہ آپ کو سامنے نظر آئی رہے ہیں لیکن یہ وہ بادام نہیں ج جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایک سپیشل قسم کے بادام ہے انہیں کاغذی بادام کہا جاتا ہے عام زبان میں پیسے مجھے اس کا نام نہیں آتا مجھے یہ ایک دوست نے گفت کیے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو بھی گروہ کر کے دیکھتے ہیں شاید یہ گرد میں اگ جاتے ہیں کہ نہیں اگتے اس پر ایک ایک سپیڈیمنٹ کرنے لگا ہوں میں چھوٹا سا تو آپ سب کو تو پتا ہی ہوگا بادام ہر بندہ ہی کھاتا ہے ہر بندہ ہی شکیر ہوتا ہے تو اب ایک چیز اچھی کوالٹی کی ن دیکھ لیتے ہیں تو دوستو کاغذی بادام کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کا جو کور ہوتا ہے سائیڈ کور اوپر والا کور چھلکا ہوتا ہے یہ بہت ہی نرم ہوتا ہے اور یہ جس طرح موپلی کو آپ چھیلتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اس کو چھیل سکتے ہیں تو اس میں ذرا بھی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی کہ آپ ہیمر لے کے آئیں یا کسی چیز کے سریعے اس کو توڑیں جس طرح آم باداموں کو توڑتے ہیں کاٹھے بادام ہوتے ہیں وہ ٹوڑتے ہی نہیں ہیں یا وہ توڑیں تو ان کو ان کی گیڑی بھی اندر سے ٹوڑ جاتی ہے تو یہ میرے پاس کچھ بادام کے سیڈز ہیں اور مجھے کسی نے بولا تھا کہ جو آپ کور والے بادام لیتے ہو وہ ہی گروہ کرتے ہیں جو مارکٹ سے آپ کو انپیک ملتے ہیں انکور ملتے ہیں وہ والے بادام گروہ نہیں کرتے لیکن کئی لوگوں نے ایکسپیرمنٹ اس پہ بھی کیا وہ بھی گروہ کر جاتے ہیں تو میں نے ابھی ایسا اچ اس پہ ایکسپیرمنٹ نہیں کیا میں اسی پہ کرنے لگا ہوں میرا پہلا ایکسپیرینس اسی پہ ہوگا بادام کے حوالے سے اس سے پہلے میں نے خوبانی کا گروہ کیا تھا گھر میں پودا اس کی ویڈیو میری موجود ہے یوٹیوب چینل میں آپ وہ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو ڈسکرپشن میں لنک میں دے دوں گا اس کا تو ویسے ہی پروسیجر ہے جس طرح خوبانی کا سیڈ ہم نے اگایا تھا اسی طریقے سے بادام کا بھی سیڈ ہم اگایا گے جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہیں جتنے بھی ہم لوگ ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں ان کو اگانے کا تقریباً ط ہوتا ہے سو سب سے پہلے ہم اپنے بادام جو ان سے ہیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے آرام سے جو ان سے یہ اس کو آپ کھوڑ سکتے ہو یہ دیکھیں ہاتھ سے آپ نے جسٹ ہلکا سا کیا اور اس کو جو ان سے آپ نے گیڑی کو باہر نکال لیا اب اس کی کوالیٹی دیکھیں آلمنٹ کی کہ اس کی گیڑی کتنی بڑی ہے اور کافی ہیلتھی بھی ہے اور اس کو میں نے کھایا بھی ہے ٹیسٹ بھی اس کا کافی اچھا ہے سو گائز ہمارے پاس جونسہ ہے سیڈز آگئے ہیں کافی زیادہ تقریباً چودہ سیڈ ہے ہمارے پاس آج ہم ان کو جونسہ نہ گرو کر لیں گے اس کا پروسس بہت ہی سلو ہوتا ہے بادام کوئی بھی لے لیں آپ کو مانی کا بادام ہے اخروٹ کا بادام ہے یا پھر بادام کا ہی بادام ہے ان کو جونسہ ہے آپ وہ اگانے کے لیے جونسہ نہ تھوڑا سا صبر اور تحمل کی ضرورت پرتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی سلو اپنی جرمنیشن سٹارٹ کرتے ہیں چلیں اب اس کو جونسہ نا ہم بادام کو جونسہ نا پانی میں ڈپ کریں گے اور دیکھیں گے کون سے بادام جونسے ہیں پانی میں ڈپ ہو جاتے ہیں اور کون سے بادام جونسہ ہے اوپر فلوٹ پہ آ جائیں گے تو جو بادام پانی میں ڈپ کر جائیں گے وہ ہیلتھی بادام مانے جاتے ہیں ہیلتھی سیڈز مانے جاتے ہیں کوئی بھی سیڈ لیلنے ہیں پانی میں بھی گوئے ہیں اگر وہ پانی میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہیلتھی ہوتے ہیں اور جو اوپر آ جاتے ہیں وہ کھوکلے ہوتے ہیں وہ گروت نہیں کرتے تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے سیڈ کو جج کرنے کا تو چلیں اب اس کو جو سا نا پانی میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے پانی میں ہم نے ڈال دی ہیں سارے کے سارے ہی سیڈ جو ان سے ہیں تقریباً سارے کے سارے سیڈ ہی جو ان سے ہیں پانی میں ڈیپ ہو گئے ہیں اٹمینز کے سارے ہی ہی ہیلتھی ہیں ظاہر سے بات ہے ہم نے ان کو ابھی کور سے نکالا ہے اور یہ آلموسٹ ہی ہی ہوں گے کیونکہ بزار میں جو کور سے نکلے ہوئے سیڈ ہوتے ہیں وہ کافی پرانے ہوتے ہیں تو ان میں سے کئی سیڈ جو ان سے ہے وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں جو جرمنیٹ نہیں ہوتے کھانے کے قابل تو ہوتے ہیں لیکن جرمنیٹ کے قابل نہیں ہوتے سو گائز اب جونسانہ ہمیں سیڈز کو تقریباً دو دن کے لئے پانی میں بھی گوئے رکھیں گے اور تقریباً بارہ سے تینہ گھنٹے بعد جونسانہ پانی کو اس کو ہم چینج کریں گے تاکہ جونسانہ ہمارا پانی سمیل نہ کر جے اور فنگس نہ لگ جے فنگس سے بچنے کے لئے جونسانہ ہم سب کو جونسانہ پانی کو بارہ گھنٹے بعد جونسانہ چینج کریں گے چلیں ہم ویٹ کرتے ہیں دو دن بعد ملتے ہیں جی ہاں تو دوستو دو دن گزر گئے ہیں میں اب بھول گیا تھا اس کو دو دن سے اوپر ہی ہو گئے ہیں تقریباً اس کو دھائی دن ہو گئے ہیں بادام کو پڑے ہوئے پھر بھی ٹھیک ہے پانی میں سمیل نہیں پڑی اللہ کا شکر ہے تو مجھے اچانک سے زیادہ ہے تو میں نے سوچا چلیں اس کی اپ ڈیٹ بھی کر لیتے ہیں آگے نیکسٹ اپ کیا کرنا ہے اچھا یہ نا اچھی طریقے سے سارے سیڑ جھون سے ہیں پانی میں جھونسہ ہے دو دائی دن سے تو انہوں نے کافی زیادہ جھونسہ مویسٹر ابزورپ کر لیا پانی جھونسہ جتنا ان کو چاہیے تھا وہ انہوں نے جھونسہ ہے ابزورپ کر لیا سو گائز یہ دیکھیں نیکس ٹیپ جھونسہ ہے ابھی یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے چھلکا اتارا ہے اس کے اوپر بھی جھونسہ بھریک سا کبر چڑھا ہوا ہے اس کو آپ نے بڑے اتیار سے اتارنا ہے اس کو اتارتے ہوئے نیچے سے ٹپ نہیں توڑنی ہے آپ نے بس آپ نے یہ دیان رکھنا ہے آپ نے اس کو بڑے پیار پیار سے جونسا ہے آپ نے اس کو ہٹانا ہے نیچے اس کے نہ روٹ ہوگی چھوٹی سی موسیقی اس ٹپ کو اتاریں گے تو نیچے اس کے روٹ ہوگی وہ روٹ جونسی ہے نا بسکلی آپ کی وہیں سے پودھا بنے گا اصل میں یہ کبر اتنا ہارڈ ہوتا ہے بلکل بڑیق سا ہوتا ہے یہ روٹ کو جونسا نا اندر روک کے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ویسے اس کی اوپر جونسا نا پردہ رکھا ہوئے اس کو خوشکونے سے بھی بچاتا ہے یہ سو یہ ہماری یہ ہو گئی ہے میں آپ کو ایک دوسری دکھاتا ہوں جو میں نے پہلے کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو چھوٹی سی آپ کو روٹ بائے نظر آری ہوگی یہ دیکھیں آپ کو شاید ابھی یہاں سے اندازہ ہو جائے گا یہ یہاں سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو آپ کو یہ دیکھیں ہلکی سی اُبھری بھی نظر آئے گیا آپ کو تو اسی طریقے سے آپ نے جونسا نا اپنے سارے بادام کو جونسا نا ان کی ٹپس کو جونسا نا تار لینا ہم بھی اس کی اتار لیتے ہیں بڑے ہی پیار سے یہ دیکھیں بھی یہ براؤن شل کا اتارہ نیچے اس کے سکن آگئی ہے اس سکن کو آپ نے بڑے اتیار سے اتارنا ہے کہ آپ کی جو ٹپ ہے وہ ٹوٹنا جائے اگر وہ ٹپ ٹوٹے گی تو پھر روٹنگ میں مسئلہ آ جائے گا یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیڈ خراب ہو جائے بڑے پیار سے آپ نے جونسا نا اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی روٹ ہے اب امید ہے کہ یہ بڑام جونسے ہیں میرے جرمنیٹ ہو جائیں گے اور اس سے ہمارے ایک دو یہاں سارے ہی پودے جونسا ہے سروائف کر جائیں تو اچھا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی تاری ہے اور یہ اس کے اندر سے چھوٹی سی روٹ وہ باہر آگئی ہے یہ دیکھیں دوستو بیسیکلی آپ نے یہ شے بنانی ہے یہ یہ دیکھیں یہاں سائٹ سے نظر آئے گا آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا اوپر سے ذرا چھل چھلکا تھوڑا سا اتارا تو اس کی یہ نیچے سے نکلا یہ روٹ آپ نے بھی اسی طریقے سے جونسا نا سارے بادام جتنے بھی آپ کر رہے ہیں اس کو ایسے کریں تو اس کے بعد اس کو جونسا نا ہم گراب کرتے ہیں ٹیشو پیپر میں تو ہو گئے ہمارے سارے بادام ریڈی ساروں کی ٹپیں جونسی ہم نے اتار لی ہیں ابھی اس کو جونسا نا میں آپ کو ایک زوم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو شاید نظر آ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جونسا نا اس کی ٹپ اتار نہیں ہے کہ سینٹر میں جو روٹ ہے وہ ڈیمیج نہیں کرنی جس سائیڈ سے آپ نے ہلکا ہلکا کور اتاریں گے تو آپ کی جونسی ہے نا یہ ٹپ ہودی ہی نرم ہوکے اتر جائے گی پانی میں بھی گونے کے بعد اتاریں گے تو ایزی دے گا اگر آپ پہلے اتار سکتے ہیں اگر ایکسپرٹ ہیں تو پہلے بھی اتار سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک اور بادام ہے اس کا ہمارا یہ دیکھیں اس کی روٹ بھی باہر بنے ہوئی ہے تو تقریبا ہمارے ساری ہی سیڈز کی روٹ بنے ہوئی یہ جونسا نا یہ میرے سے اس کی روٹ ٹوٹ گئی ہے سینٹر سے لیکن ایکسپیڈیمنٹ کے لیے جونسا نا میں نے اس کو بھی ایسی رکھ دیا میں نے کہا شاید یہ دوبارہ روٹ اپنی بنا لے تو اس کو بھی ہم ایسی رکھیں گے اسی طریقے سے ایکسپیڈیمنٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم سارے کامیاب بھی ہو جائیں گے تو گرائز اب جونسا نا اس کو جونسا میں ان سب سیڈز کو جونسا اس طریقے سے پھیلا رہا ہوں اس کے اوپر میں رکھوں گا ایک اور ٹیشو پہ پڑھ اور اس کو جونسا ہے کر دوں گا پلاسٹک ریپ اس میں پانی ہلکا سا ڈال کے تاکہ جونسا ہے اس کو مویسٹر مل جائے تو اس کو پانی لگائی لیتے ہیں یہ پلیٹ پکرتے ہیں اس کے اندر اس کو ٹیشو پیپر کو رکھتے ہیں ایسے تاکہ پانی جونسا ہے نیچے نہ گرے آپ سیڈز کو جس طرح مرضی پوزیشن میں رکھ لیں سیدھا رکھ لیں الٹا رکھ لیں اس کی کوئی وہ نہیں ہے بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو روٹس ہیں اس کو مویسٹر ملتا رہے اور جونسا ہے یہ اپنی جنمنیشن سٹارٹ کر لے یہ ہی پانی جونسا ہے جس میں میں نے بھی گویا تھا میں اس ہی پانی کو یوز کروں گا آپ نے یہ ٹیشو پیپر پر ڈال دیا تاکہ ٹیشو پیپر جونسا ہے سارا جونسا ہے اچھے طریقے سے گلہ ہو جائے ٹھیک ہے ابھی اس کو دھوڑا سا رکھیں گے اس کے اوپر جونسا ہے میں دو تین ٹیشو پیپر کی لیئر جونسیاں رکھ کے تو جونسا اس کو ایسے ہی کسی پلاسٹی کے بیگ میں ڈال دوں گا اور یہ اپنی روٹنگ جونسی ہے سٹارٹ کر لے گا اسے طریقے سے اس کے اوپر آپ نے اور سیم رکھا اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں تاکہ ٹیشو جونسا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائے اب اس پہ بھی پانی پھینکیں گے ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے مویسٹر کر لیں گے تاکہ جونسا ہے ہمارے سارے کے سارے سیڈ جونسے ہیں وہ مویسٹر ہیں ٹھیک ہے تو اب جونسا ہے میں ایک پلاسٹک کا پلاسٹک کا بیگ لوں گا یہ رہا ہمیں پا پلاسٹک کا بیگ آپ کوئی بھی پلاسٹک کا بیگ لے سکتے ہیں جس میں آپ اس کو جونسا نہ ائر ٹائٹ رکھ سکیں ائر ٹائٹ نہ بھی رکھیں تو بس یہ اچھے طریقے سے کور ہوتا تاکہ اس کا مویسٹر جونسا اندر ہی رہے مویسٹر نہ اڑ جائے اس کے اندر جونسا ہے میں ایسے ہی رکھ دوں گا اب ہی اس کو ہم بٹن لگا دیتے ہیں چلے اس کو ایسی رکھتے ہیں بٹن آئی تنگ اس کا تھوڑا سا لوس ہے تو اب ویڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتن دنوں میں اس کی روٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے جرمینیشن سٹارٹ ہوتی ہے چلیں اب میں اس کو ایسے ہی فریج کے نیچے والے ہانے میں رکھ دوں گا تو اب ویڈ کرتے ہیں اوکے بڈ کرتے ہیں آج ان بادام کو لگائے ہوئے تقریبا تقریبا بارہ دن ہو چکے ہیں بارہ دن بعد کے اپ ڈیٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں کہ اب بادام جنسے ہیں ان کی روٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ سائٹ سے دیکھیں کھلنا بھی شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ جنسہ ہے مٹی پینڈ لگانے کے لئے بلکل ٹریڈی ہیں کیونکہ اب یہ یہاں سے جنسہ ہے کھلیں گے تو ان کے اندر سے ان کا پلانٹ نکلے گا تقریبا سارے ہی بادام جنسے ہیں ہمارے یہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں تو اب جنسہ ہے اب ہم ان کا مزید ویٹ نہیں کریں گے اب ان کو جنسہ ہے مٹی میں لگائیں گے تو یہ جنسہ ہے اپنی فردر گروت جنسہ ہے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ سائٹ سے بھی کھل گیا ہے یہاں سے اب اس کے پلانٹ وغیرہ نکلیں گے یہ روٹ جنسی ہے یہ دیکھیں روٹ کافی ڈیویلپ ہو گئے ہیں اور یہ سائٹ سے سویل بھی ہوئے ہیں تو یہ اب جنسہ ہے مٹی میں لگانے کے لئے بلکل ریڈی ہیں تو چلیں اب ان کو جنسہ نہ مٹی میں لگا لگاتے ہیں اور پھر جنسہ ہے ان کا ویڈ کرتے ہیں کب تک ان کی آگے فردر نکلتی ہیں تو کافی زیادہ ان کی ڈیویلپ ہونے لگ گئی ہیں اب تو یہ اس کے اندر سے جنسہ ہے چھوٹی چھوٹی شوٹس بھی نکلنے لگ گئی ہیں تو چلیں ان کو جنسہ نہ مٹی میں لگاتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ جنسہ ہے خراب ہونا شروع ہو جائیں ان کو جنسہ نہ اب مٹی میں لگا جنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ان کی رورس بھی باہر آگئی ہیں میرے پاس یہ پڑا ہوگا ہے ایک پرانا سا لوہے کا برتل تھا اس کے اندر جنسہ ہے میں مٹی ڈالوں گا اور اس میں لگاؤں گا یہ میں نے یہ پھلکی سی لیئر مٹی کی لگا لیا نیسے اب اس کے اوپر میں جنسہ نہ اپنے بادام کے بیجوں کو ایسی ہٹھوں گا کہ جار کا ہی سنید چلا جائے اور دوسرا حصہ جنسہ ہے وہ اوپر آئے اور اسے فاصلے پہ لگاؤں گا بھی مٹی سے نیوٹریشن بھی لیں گے پہلی بات ہوئی ہے کہ ان کو خاد کی ضرورت نہیں ہے ابھی کسی بھی بیج کو آپ لگاتے ہو تو کوشش کیا کریں کہ مٹی سادھی لیں بلکل اس میں خاد موجود نہ ہو کیونکہ خاد والی مٹی سے کیا ہوتا ہے نیوٹریشن زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا سیڈ جو ہوتا ہے وہ بجائے گروہ کرنے کے وہ گل جاتا ہے مٹی کے اندر ہی کوشش کرنی ہے آپ نے بھی کہ اپنے سیڈ کوئی بھی لگاتے ہیں آپ کسی بھی پلانٹ کے سیڈ لگاتے ہیں آپ نے ان کو جونسہ ہے مٹی نورمل میں لگانا ہے نہ کہ آپ نے کسی فٹیلائزر مکس کر کے لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس سیڈ سارے لگ گئے یعنی یہ رکھ دیئے اب یہ ہو دیئے اپنی پوزیچر میں آ جائیں گے مٹی میں اتریس ہو جائیں گے مٹی مٹی میں زیادہ مٹی نہیں ڈالوں گا اس پر جس ان کو ہلکا تھا مٹی سے چھپا دوں گا کیونکہ مجھے ان کو بعد میں دوسری جگہ پر شفٹ کرنا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ان کی جونسی ہیں روس زیادہ اس میں ڈیویلپ ہوں کے بعد میں جونسہ اتارتے ہوئے یا نکالتے ہوئے میرے یہ پلانٹس خراب ہوئے سو جس میں نے ان کو مٹی سے چھپایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا پٹک لیتے ہیں تاکہ جونسہ ہے مٹی نہیں ہے پڑا ہم سارے سارے ہمارے فکس ہو جائے 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 اب یہ رحمےде کجھ سے پڑا ہے اس میں سے شورت ہوں جب یہ تک ہوں یہ کہ میں مٹی ہے ہمارے فکس ہوں اس کی بھائچ سے چھپایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں قومنٹ کے ذریعے بھی بتایا کریں اب تک کہ اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بادام کی اپ ڈیٹ ایک اور نکلی تو میں نے سوچھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ میں نے بادام کا پودا جونسا ہے بیج کافی دن پہلے لگایا تھا مٹی کے اندر اس طریقے سے تو میں نے آج نکال کے دیکھا دیکھیں اس میں کیا تبدیلی آئی تو اس کی روٹس تھوڑی سی اور بڑی ہو گئی ہیں کیونکہ اس کے اندر مٹی کی اتنی لمبی تیہ نہیں ہے اتنی گیری تیہ نہیں ہے جس ایک سے دو انچ میں نے مٹی لگائی بھی ہے تو اس میں مجھے لگتا کہ اس کی گروت زرہ رک جائے گی کیونکہ روٹس کے اندر مصیحہ بلکل زمین کے ساتھ لگ چکی تھی اس پوڑ کی بٹم میں لگ چکی تھی تو مجھے لگا کہ اس کو کسی اور چیز میں شفٹ کرنے تو میں نے پولیتھن بیک لی جائے اس میں میں پانچ انچ مٹی ڈالوں گا اور اس کے اندر اس کا لگاؤں گا تاکہ اس کی روٹس نیچے تک چلی جائیں اور اس کو گروت کرنے میں ایزی ہو یہ ایک اور پدام ہے میرے پاس اس کی ماشاء اللہ سے بڑی پیاریزی شوٹنگ بھی نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ بھی بالکل پو بوٹم کے ساتھ اس کی روٹ چپک گئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ آگے مزید اس کی روٹس کو گہرائی میں جانا کی ضرورت ہے تو میں اس کو بھی جونسنہ شفٹ کروں گا اس کی دیکھیں برڈ نکلنا شروع ہوگا اور یہ باقی کے ماشاء اللہ سیٹس کی اپڈیٹ ہے یہ دیکھیں ان کی روٹس ماشاء اللہ سے کتنی اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو رہی ہیں ان سب کو میں جونسنہ ون بے ون کرتا جاؤں گا یہ بھی اس کی بھی بڑی اچھی سی گروت ہے باقی کے ایک یہ ہے پلانٹ اس کی روٹ چھوٹی ہے پر اس کی شوٹ سٹارٹ ہو گئی ہے جتنے سیڑ لگائے تھے بادام کے سب ہی گروت کر گئے ہیں جو میں نے تیرہ سیڑ لگائے تھے تیرہ کے تیرہ گروت کر گئے ہیں سب کی روٹس بڑی اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے گروت کر رہے ہیں تو دیکھیں اب ان کی گروت مزید اچھے طریقے سے ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ اپ ڈیٹ میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز مل سکے تو بادام کو گرو کرنے کا طریقہ صحیح جو بھی اب وہ میری ویڈیوز میں موجود ہے جن دوستوں کو بادام گھر میں ہوگانے کا شوق ہو وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں